موسیقی مرکی باست سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرم اور چلیے اب اس خاص پیشکش میں بات کریں گے کیسے رام رحیم کے جیل جانے کے بعد بربادی کی کگار پر پہنچے ڈیرہ سمرتھاگ ڈیرہ پریمیوں کے دان کے بوتے رام رحیم نے دیش سے لے کر ودیشوں تک عربوں کا سامراج کھڑا کیا ڈیرہ پریمی رام رحیم کو اپنا آدھیات میں گروہ مان کر اپنے پریوار کا پیٹ کٹ کر اپنے گروہ کو اپنی گاڑھی کمائی دان کرتے تھے لیکن رام رحیم اپنے بھکتوں کے دان کے پیسے سے ایاشی کرتا تھا رام رحیم کی کالی کرتوتوں کا خلاصہ ہونے کے بعد ڈیرہ پریمی خود کو آس تھا اور آر تھے ایک دونوں طرح سے لٹا ہوا اب محسوس کر رہے ہیں اور بربادی کی کگار پر پہنچ گئے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی اس خاص پیشکش کی ڈیرہ پریمیوں کی بربادی سادفی یوں چوشن ماملے میں رام رحیم کو بیس سال کی سزا ہونے کے بعد ڈیرہ پریمی آج بربادی کی کگار پر پہنچ گئے ہیں ڈیرہ پریمیوں نے رام رحیم کو اپنا آدھیات میں گروہ مان کر اپنی برسوں کی کمائی یہاں تک کی اپنی زمینے تک رام رحیم کے ڈیرہ سچا سعودہ کو دان کر دی تھی لیکن رام رحیم بھکتوں کی گاڑھی کمائی کے روپیوں سے ایاشی والے زندگی کو جی رہا تھا اب رام رحیم کے کالے کارناموں کا خلاصہ ہونے کے بعد بھکت خود کو لٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں رام رحیم نے اپنے بھکتوں کو لٹا بھکتوں سے کرتا تھا کروڑوں کی کمائی بھکتوں نے دان کی زندگی بھر کی کمائی بھکتوں کے دان سے بنائی رام رحیم نے عربوں کی سمپتی رام رحیم کے زیادہ تر بھکت ہیں غریب غریبوں کے پیسے سے کرتا تھا موج بابا رام رحیم خود کو آدھیاتمی گروہ کہتا ہے پر اس کی جتنی حرکتوں کا خلاصہ ہوا ہے وہ ایاشو والی ہیں رام رحیم خود کو آدھیاتمی گروہ بتا کر آستھا کے نام پر بھکتوں کو لٹتا تھا آشرم میں رہنے والی سادویوں کا یون شوشن کرتا تھا رام رحیم کے زیادہ تر انویائی غریب اور سماج کے دبے کچھلے لوگ ہیں جنہیں اپنے پریواروں کے لیے دو وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے کلی محنت کرنی پڑتی ہے اور مشکل حالات سے سامنا کرتے ہوئے وہ اپنے پریوار کا لالن پوشن کرتے ہیں رام رحیم کی بھکتی میں لین یہ لوگ غریبی سے جوجتے ہوئے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ کٹ کر رام رحیم کے ڈیرہ سچا سودا کو دان کرتے تھے ڈیرہ پریمیوں کے دان سے ہی رام رحیم کو ہر سال کروڑوں کی کمائی ہوتی تھی ایک میڈیا ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار گیارہ میں رام رحیم کی کل آمدنی قریب سولہ کروڑ پچاس لاکھ روپے تھی سال دوہزار بارہ میں رام رحیم کی آمدنی اچانک بڑھ کر بیس کروڑ روپے سے زیادہ ہو گئی سال دوہزار تہرہ میں رام رحیم کی انکم بڑھ کر قریب تیس کروڑ روپے ہو گئی تھی رام رحیم کے قریبیوں کا دعویٰ ہے کہ اس وقت رام رحیم کی ہر سال کئی سو کروڑ روپے کی آمدنی تھی اور خود بابا کے ہی آکڑوں پر بھروسہ کیا جائے تو اس کی کوئی بھی فلم تین سو چار سو کروڑ سے کم کا بجنس نہیں کرتی بھکتوں کے دان سے ہی رام رحیم عربوں کی ملکیت کا مالک بن گیا تھا رام رحیم کے زیادہ تر بھکت مشکل حالات میں زندگی گزار رہے ہیں مگر رام رحیم انہی بھکتوں کی دان سے اکٹھا کیے ہوئے دھندولت کے بھوتے اتیادھنک سکھ سویدھاؤں والی ویلاسیتہ پونڈ زندگی جیتا تھا بادچاہوں جیسے مہنگے کپڑے اور جوتے پہنتا تھا اور سوپر لگزری کاروں کے کافیلے میں چلتا تھا رام رحیم کی ویلاستہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دیش میں ایک آم انسان کو ایک لاکھ روپے کمانے میں پوری زندگی کر جاتی ہو وہی رام رحیم اپنے رہن سہن پر ہی ہر دن لاکھوں روپے کھرچ کر ڈالتا تھا رام رحیم نے دیرہ پریمیوں کے دان سے دیش اور دنیا میں عربوں کی ملکیت جھٹا رکھی ہے صرف ہریانہ ہی نہیں پنجاب، راجستان، اترپردیش اور مہراش تک بابا کے پاس بے حساب سمپتی ہے بابا کی ملکیت کا کالا کنیکشن ہندوستان سے امریکہ تک پھیلا ہے کناڑا، امریکہ، آسٹریلیا، UAE اور برٹین سمیت پورے دیش پھر میں ڈیرہ سچا سودا کے قریب 46 آشرم اور 5 کروڑ بھکت ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے مگر اب رام رحیم پائی پائی کو مہتاج ہو سکتا ہے کیونکہ پنجاب اور ہریانہ ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے رام رحیم کی ساری سمپتی کا آکلن کرنے کا عدیش دیا ہے تاکہ ہنسا سے ہوئے نقصان کی بھرپائی ہو سکے مطلب یہ کہ بلاتکاری بابا کی عیاش زندگی پر اب ہمیشہ کے لیے گرہن لگ گیا ہے اس کے ساتھ ہی ڈیرہ کے کروڑوں سمرتک بھی برباد ہو چکے ہیں جنہوں نے رام رحیم کو اپنا آدھیاتمی گروہ مان کر اپنی جیون بھر کی گاڑھی کمائی یہاں تک کی اپنی زمینے تک اسے دان کر دی اب زیادہ تر ڈیرہ سمرتک خود کو ٹھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں خبروں کی مانے تو رام رحیم کے کالے کارناموں کا خلاصہ ہونے کے بعد کچھ سمرتکوں نے اپنی دان کی ہوئی زمین واپس کرنے کی مانگ بھی کی ہے بیورو ریپورٹ ٹوٹل نیوز تو رام رحیم کو کھوٹ سے بیس سال کی سزا سنائی گئی ہے اور اس کے بعد رام رحیم کے ڈیرہ سمرتکوں کی سنکھیا میں کمی بھی آگئی ہے کئی جگہ ڈیروں پر تالے لٹک گئے ہیں یہاں تک کہ ہر سنوار کو ہونے والے ستسنگ نام چرچہ بھی بند کر دی گئے ہیں اکہ دکہ ڈیرہ پریمی ہمیں ڈلی کے کرشنہ نگر علاقے میں نظر آئے جن کا کہنا ہے کہ بابا رام رحیم کی آستھا میں کوئی کمی نہیں آئی ہے وہیں ڈیرے میں احتیاطن ڈلی پولس بھی تینات کی گئی ہے ڈلی کے کرشنہ نگر اس تھے ڈیرے کا جائزہ لیا ہمارے سنواراتا اچھتن شرمانے آروپ میں دوشی گرمیت رام رحیم کو کوٹ نے 20 سال کی سزا سنائی اس وقت ہم موجود ہیں ڈلی کے کرشنہ نگر علاقے میں بنے اس ڈیرے میں جہاں پر ڈیرہ پریمی جڑا کرتے تھے آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی ڈیرے کے باہر گرمیت رام رحیم کا جو فوٹو ہے وہ یہاں پر لگایا گیا ایک طریقے سے ہیرو کے طور پر انہیں یہاں پیش کیا گیا ہے آج ہم دلی کے اس ڈیرے میں اس لیے پہنچے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ بابا کو جو سزا سنائی گئی ہے اس سے کیا ڈیرہ پریمی کی آسہ میں کمی آئی جس طریقے سے ڈیرہ پریمی اس ڈیرے میں پہنچا کرتے تھے کیا ابھی بھی وہ پہلے کی طرح یہاں پر پہنچ رہے ہیں یا جو ڈیرہ پریمی تھے ان کی سنکیہ میں کمی آئی آسہ میں کمی آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرشنا نگر کا ڈیرہ ہے جہاں پر ستسنگ ہوا کرتا تھا ڈیرہ پریمی بہنچتے تھے کچھ لوگ ابھی بھی یہاں پر ہیں انہی سے بات کریں گے پانچ سے چھے لوگ ہیں یہاں پر جو کی ریگولر بتا رہے ہیں کہ یہاں پر آتے ہیں سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب سے بابا کو سزا ملی ہے تو یہاں پر کیا ڈیرہ پریمی آ رہے ہیں پہلے کی ماترہ میں یا کمی آئی ہے بہت کم آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ نہ تو پچیس کو یہاں کوئی گیترنگ تھی نہ کچھ نہ اٹھائیس کو لوگ آ رہے ہیں اپنا جا رہے ہیں مطحہ دیکھ کر کے آستہ اتنی ہے کوئی ہمارا یہ نہیں ہے کہ بکھرا ہو گیا ہے باقی جو پنچکولا میں ہوا ہے یہ سب باہر کے تاتو ہیں سرارتی تاتو وہاں نے کیا ہے ہمارے ستسنگ جی تو چلتا ہوا چیٹی کو بھی دیکھ کے چلتا ہے کہ چیٹی پہ پہرنا آج ہے پہلے جو ستسنگ ہوا کرتے تھے یہاں پر ہفتے میں روزانہ کیا ابھی بھی وہ ہو رہا ہے ابھی بند رکھے ہیں ابھی بند ہیں جب تک شانتی نہیں پھیلے گی جب تک ہم نہیں کوئی ستسنگ نام چرچہ کہتے ہیں اس کو ستسنگ نہیں کہتے ستسنگ اس کو کہتے ہیں جب گرو جی ہوتے ہیں اور بیاکیان کرتے ہیں اور ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ نام چرچہ کے نام سے بکارتے ہیں اس کو تو کیا پروڈکٹس بھی یہاں پر بیچے جاتے تھے جو بابا رام ریم کے پروڈکٹ ایلکل ایم ایسی کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے دو تین جو ستسنگی ہیں وہ اس کو ڈیل کرتے تھے لیکن اب یہ بند ہے رکا ہوا ہے اب کچھ بھی نہیں چل رہا بابا کی گاڑیاں بھی ہیں یہ ستسنگیوں کی گاڑیاں ہیں یہ سارا پیسہ یہاں کا اس بیلڈنگ میں گاڑیوں میں جو بھی لگا ہوا ستسنگیوں کا پریمیو کا لگا ہوا ستسنگیوں آپ سے میں ایک آخری بار یہ جاننا چاہوں گا کی کیا آستہ میں کمی نہیں ہے بلکہ آپ دیکھنا سال دو سال کے اندر فور پرسنٹ جو ہے اور بڑھ جائے گا بلکل یہ نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کرشنہ نگر کا یہ ڈیرہ آلہکہ پولیس بھی یہاں پر تینات کی گئی ہے کہ گی جی سار سار بات کریں پچیس سار سے یہ معاملہ جب سے سامنے آیا اس کے بات سے ہی یہاں پر جو ستھنگ ہوا کرتے تھے وہ اب بند کر دے گئے ہیں ساتھ ہی پہلے کی طرح جو ڈیرہ پریمی آیا کرتے تھے ان کی سنکھیا میں بھی گرابر دیکھنے کو ملی ہے لیکن کچھ ستھنگ پریمی سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور وہین رام رحم کے موٹی رقم خرچ ایم ایس جی فرنچائزی لینے والوں کو اپنا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ستارہ ہے ایم ایس جی برانڈ سے جڑے ہزاروں لوگوں پر سنکھ فرنچائزی کے لیے خرچ کیے تھے لاکھوں روپائے ایم ایس جی برانڈ کے نام سے پروڈکٹ بیچتا تھا رام رحیم گرمیت رام رحیم کے جیل جانے کے باد ان کے ایم ایس جی پروڈکٹ کے کاروبار پر بھی سنکھ کھڑا ہو گیا ہے جس کے چلتے رام رحیم کے ایم ایس جی پروڈکٹ سے جڑے ہزاروں لوگ بربادی کے کگار پر پہنچ چکے ہیں دیش بھر میں موجود ایم ایس جی سٹور کی فرنچائزی بھی ڈیرہ پریمیو کو دی گئی جنہوں نے موٹی دکم خرچ کر ایم ایس جی سٹور کی فرنچائزی لی تھی مگر رام رحیم کے جیل جانے اور سبھی کھاتے سیل ہونے سے ایم ایس جی پروڈکٹ کو برانے سے لے کر بیچ جڑے ہزاروں لوگ وں گرمیت رام رحیم کے ایم ایس جی پروڈکٹ کو تیار کرنے سے لے کر ان کو بیچ نے تک کام کے لیے ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں سرسہ ڈیرہ میں موجود ایم ایس جی پروڈکٹ کا نیرمان کرنے والی فیکٹری 25 اگست کے بعد سے ٹھپ پڑی ہیں اور گن کھیتی بھی برباد ہو رہی ہے پروڈکٹ کو بنانے کے لیے ڈیرہ مکھ ایم ایس جی پروڈکٹ کی فیکٹری بند ہونے کا ڈر ستا رہا ہے گھور تلمہ کی گرمیت رام رہی نے ایم ایس جی برانڈ کے ذریعے سفدیشی آرگینک اور آیوروید اتپاد 2016 میں لونچ کیے تھے فوڈ پروڈکٹ سے شروعات کرتے ہوئے 1500 سے زیادہ پروڈکٹ لونچ کیے گئے بعد میں رام رہی نے ایم ایس جی پروڈکٹ میں کوسمنٹک مہلاؤں اور بچوں کے کپڑوں کو شامل کر اتپادوں کی رینج بڑھا کر 500 کر دی ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے دیش بھر 1500 سٹور سے شروعات کی گئی باد میں ٹائی اپس کے زریعے ان سٹوروں کی سنخیہ 500 سے زیادہ ہو گئی کئی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایم ایس جی پروڈکٹ کے کاروبار سے جنگ کے لیے اپنی سالوں کی گاڑھی کمائی رام رہیم کے ساتھ لگائی تھی مگر اب انہیں اپنا بھوش ادھر میں نظر آ رہا ہے انمان کے لوگوں کو بربادی کا ڈر ستا رہا ہے ویرو ریپورٹ ٹوٹل نیوز اور دیرہ مکھی کے کارنامے سامنے آنے کے بعد اس کے کئی سائیڈ ایفیکٹ بھی دکھائی دے رہے ہیں جن لوگوں کو دیرہ یا دیری کی سنستاؤں میں روزگار ملا ہوا تھا وہ سڑک پر آ نیا بنا سکی بات صحی بھی ہے اس پرکار کی پولیس کے پاس ایسی کوئی بھی سورس ریپورٹ نہیں ہے اور اگر ہوگی تو ہم اس ماملے میں ہمیں کام باب نہیں ہونا دیں گے اور اس سمبند کے اندر کانون نکار کی جائے اگر ان کو چھیڑا جاتا تو وہ بابا ہے وہ وہاں سے نہ نکلتا اور ڈیرے کے اندر اور ادھر سے کوٹ کے یہ نردیش ہوتے کی ٹائم لیمٹ ہوتی بھی اتنے میں آپ وہاں سے گریفتار کر کے لاؤ جیسے مرضی کرو تو پھر وہ جو پرکرن دورایا جاتا وہ رام پال والا پرکرن دورا یہ اس سے زیادہ نقصان دائی ہوتا چلیے یہ ہوگا نہیں ہوگا آنے والے دن بتائیں گے پر گرمیت سنگھ کے جیل جانے کے سائیڈ ایفیکٹ بھی اب سامنے آ رہے ہیں آشرم سے جڑ کر کئی لوگوں نے ڈیرے کے ایمیس جی یعنی مستانہ ستنام گرمیت سٹور کی فرینچائزی لی تھی کپڑے کھانے پینے کا سامان اور بہت کچھ ظاہر ہے ان سے فرینچائزی چلانے کے نام پر لاکھوں یا ایک کروڑ کی سکیورٹی ڈیپوزٹ بھی لیا گیا ہوگا پانیپت کے پوش علاقے مرڈل ٹاؤن میں کھلے ایمیس اپریلز کا سٹور بائیس اگز سے بند پڑا ہے ہریانہ پنجاب راجستانی یوپی میں نہ جانے ایسے کتنے سٹور ہوں گے بابا کے قیدی بننے سے ان کے روزگار پر بھی سنکٹ آ گیا ہے اب بھی آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا کیمرو بندر رمویر کے ساتھ دویندر کتھوریا ٹوٹل لیوز لی انہیں اپنے پیسہ ڈوبنے اور برباد ہونے کا ڈر ستا رہا ہے کرنال میں کنچپرا روڈ پر کھولے مسجز سٹور کا جائزہ لیا ہمارے سموعدہ تھا کمل مٹھانے تو آپ کو ہم نے دکھا ایک طریقے سے جو مسجز سٹور کھولے ہیں اب ان سبی پر تالہ لگ گیا ہے ایسے میں ایک بڑا نقصان ہو سکتا ان تمام لوگوں کو جنہوں نے مسجز کی فرنچائز لی ہے اور اسی کے مدد نظر وہ تمام لوگ جنہوں نے فرنچائز لی ہونے ایک بڑا خطرہ ایک بڑا ڈر ستا رہا ہے ہم پہنچے ہیں کرنال کے کنجپرا روڈ پر مسجز سٹور پر جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر سرناٹا پسرا ہوا ہے یہاں پر کوئی بھی گھراغ جو ہے پچھلے کئی دنوں سے یہاں سبھی شہروں میں اٹھانا پڑ رہا ہے یہ تصویر آپ کرنال کی دیکھ رہے تھے حالان کی سبھی جلوں میں MSD کے بڑی سنکھیا میں سٹور کھل رہے تھے کھل چل رہا پہلے لیکن اب جس طرح سے بابا رام رہیم جو ڈیرہ پر مکھ ہیں جو MSD کے برینڈ امیسٹر بھی ہیں کہیں نہ کہیں ان کی سجا ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں ان فرینچائزی مالکوں کو کافی بھاری برکم اٹھا جو نقصان ہے اس قرآن اٹھانا پڑ رہا ہے کامل مٹا ٹوٹل ٹی وی کرنال تو مانفتہ کو سمرت سردھرم سنگم ڈیرہ سچا ناموں کے خلاصے کے بار ڈیرہ پریمیوں کو آستھا اور آرث ایک دونوں طرح سے جھٹکا لگا ہے وہ خود کو تھاگا سے محسوس کر رہے ہیں رام رحم کا سمرت یہ بھارت سے لے کر امریکہ تک پھیلا ہوا ہے ڈیرہ سمرت کو سے ملے دان کے بھوٹے رام رحم نے اربوں کی سمپتی کٹھا کر رکھی ہے مانفتہ کو سمرپیت سرب دھرم سنگم ڈیرہ سچا سودہ کی ستھاپنا 1948 میں سرسہ شہر سے کچھ دوری پر بنجر اور ویران جگہ پر شاہ مستانہ مہراج نے کی تھی شاہ مستانہ مہراج کے بات ڈیرہ کے گدی نشین شاہ ستنا مہراج بنے انہوں نے 1990 میں اپنے انویعائی سنت گرمیت سنگھ کو گدی سوپ دی تھی اس کے بعد سنت گرمیت کا نام سنت گرمیت رام رحیم سنگھ انسا کر دیا گیا رام رحیم سنگھ نے ڈیرے کا نوینی کرن اور اُتھان کرنا شروع کیا پرانے ڈیرے کا پنرودھار کرایا اور پرانے ڈیرے سے कریب چار کلومیٹر دور نئے ڈیرے کا نرمان بھی کرایا گیا اس کے بعد تو نت نئے نرمان کرائے جانے کا سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری تھا اس سے ڈیرے کے پاس اکود سمپتی کا بھندار ہو چکا ہے ڈیرے کے پاس مکھے سمپتیوں میں ڈیرہ سچا سودہ کا پورانہ بھون اور AC مارکیٹ ڈیرہ سچا سودہ کا نیا بھون ڈیرہ مکھ مکھ ستنام سنگھ بوائز سکول اور شاہ جی انٹرنیشنل سکول شاہ ستنام سوپر اسپیش ایلیٹی سپتال کئی فیکٹری فلم سٹی سینٹر مہی سینیما کشیس ریسٹورینٹ اورگینک کھیتی کے بھاگ بھگی چے ڈیرے کی سکشن سنسثاؤں کی سکول وین اور انیا گاڑیا شاہی بیٹیا آشرم نیرمان آدھیم کھیل گاؤں مسج آل ٹریڈنگ پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے مارکٹ میں پانچ سو سے زیادہ پروڈیکٹ راجستان میں 175 بیڑ کا اسپتال اس کے علاوہ رامرحیم کے پاس لگزری کاروں کا ایک بڑا کافیلہ ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے اس کے علاوہ حریانہ پنجاب راجستان ڈلی یوپی اور مہراشت کے ساتھ ساتھ کئی دیشوں میں عربوں کی سمپتی ہے رام رہیم کی ویب سائٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس کی دھائی سو پرانچ ہیں دنیا بھر میں دیرے کے قریب 5 کروڑ انویائی بتائے جاتے ہیں ان میں سے قریب 25 لاکھ انویائی تو اکیلے ہریانہ میں ہی ہیں انہی انویائیوں کے دان پر رام رہیم نے عربوں کا اپنا یہ سامراج بنایا ہے مگر اپنے آدھیاتمی گرو رام رہیم کے کالے کارناموں کا کھلاسہ ہونے کے بعد ڈیرہ پریمی آستھا اور آرث دونوں طرح سے برباد ہو چکے ہیں بھکتی اور پیسے دونوں طرح سے رام رہیم نے اپنے بھکتوں کو کنگال کر دیا ہے رام رہیم کے دھرم اور آستھا کی بات کرتا تھا رام رہیم لگاتار لیکن اسی آستھا اور دھرم کی آر میں رام رہیم نے بھکتوں کو جم کر لٹا بھکتوں دوارہ دیئے گئے چندس رام رہیم نے اپنے عیشوہ رام کی چیزیں جڑی آج جب رام رہیم سلاکھوں کی پیچھے ہے تو بھکت دھارمک اور آرث طور پر خود کو ٹھاگا محسوس کر رہے 953 اکڑ زمین پر ہے اس میں سے اکیلے سرسا تحصیل کی بات کریں تو یہاں 700 اکڑ زمین ہے اور اس زمین میں سے رام رہیم کی 91 اکڑ میں گفہ دیرہ کی سنستھائیں ست سنستھل میڈیا سینٹرز فاکٹری باگ بگیچے شاہی بیتیاں آشرم اور وہ آلیشان محل جس میں دیرہ کا شاہی پریوار رہتا ہے دیرہ کے ساتھ لگتے ہوئے شاہ پور بیگ نیزیا کھیڑا بیجیرہ گاؤ میں بھی دیرہ کی زمین ہے جس کے قیمت قریب 1000 کروڑ روپے آنکی گئی ہے حسار میں 8 کروڑ کی زمین حسار میں 6 بھومی کی آئے ملا کر کل ایک کروڑ سے زیادہ جین میں 19 کروڑ 33 لاکھ کی سمپتی جین میں چھے نام چرچہ گھر ہیں ان میں سے چار گرمیت رام رہیم کے نام ہیں زلی میں دیرے کی کل سمپتی 19 کروڑ 33 لاکھ ہے ان میں جین چہر میں 14 کروڑ 89 جلانہ میں 98 26 296 علیوہ میں 17 25 اور اچانہ میں 20 81 700 روپے کے پروپٹی ہے ٹاپ 5 میں فتیح باد اس کے علاوہ زلہ فتیح باد انویائیوں کی سوچی میں ٹاپ 5 پر مانا جاتا ہے اس سمیں زلے میں دیرہ کے 27 نام چرچہ گھر کینٹین چل رہی ہیں اس کے علاوہ 37 بسیں دیرہ کے نام سے چلتی ہیں جب کے بینک خاتوں میں 14 روپے ملے ہیں پرشاسر نام چرچہ گھروں اور کینٹینوں کی ویڈیو گرافی کروا رہا ہے تاکہ اصل ستی پتا لگائی جا سکے ملی جانکاری کے مطابق دیرہ کی 20 کروڑ 70 لاکھ روپے کی پرپٹی صرف فتح باد میں ہے راجت سوی بھاگ کی جانت میں پتا چلا ہے کہ چھوٹے بڑے 24 نام چرچہ گھر اور چار کینٹین چلائی جا رہی ہیں فلحال پرشاسر نے پوری رپورٹ تیار کر سرکار کو بھیج دی ہے ساتھ اس معاملے میں ہائی کوٹ میں بھی دیرہ کی سمپتی کی پوری چان کاری دیتی ہے کیتھل میں دیرہ پرمو کے قریب 12.5 کروڑ کی سمپتی ہے کیتھل کا پرانا دیرہ بیلڈنگ 3 کروڑ 65 لاکھ نیا دیرہ اور بیلڈنگ 5 کروڑ 61 لاکھ روپے کی ہے اس کے علاوہ اس میں شامل نہیں ہے کچھ لوگوں نے دیرے میں کوٹی اور پلوٹ دیئے ہوئے ہیں ان کا فیلحال ریکارڈ نہیں ملا ہے دیرے کے ڈھابے اور کینٹین میں روزانہ 25 سے 30 دار روپے کی سیل آگی گئی ہے بیرو ریپورٹ ٹوٹل نیوز تو دیکھا آپ نے ہمارے خاص کارکر میں کس طرح سے بابا خود کو دوسروں کو دکھانے کے لئے تو کچھ اور تھا لیکن حقیقت کیا تھی وہ آپ نے دیکھا وقت ہوگیا ایک چھوٹی سی